وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے رکھ کے کہا بابا کیا ماجرہ ہے کسی نے مارا ہے کیوں رو رہے ہو اس نے کہا نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ان لوگوں کے رویے نے رولا دیا کہا کیا مطلب کہا بازار سے گزر رہا تھا ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں تو میں نے پھر اس سے بات کی تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آئی ان کو میری چوکھٹ پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کرتا ہوں میں بڑا خوش ہوا ہے میں ان سے بات کی یہ الٹا میرا مزاق اڑانے لگے جا بابا کام کر تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی تو وہ تو مان رہا تھا یہی نہیں مان رہے تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے وہ کہتا ہے میں بخشنے پہ آمادہ ہوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ ربے راہ ربے منزل ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں وہ تو کہتا ہے میں ماف کر دوں گا لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں ہے یہ مان ہی نہیں رہے تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا ان کے رویے پہ رونا آ گیا اس لئے میں رو رہا ہوں ورنہ نے مجھے مارا نہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو پھر رو گیا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہ آج بھی میرا ماجرہ کل والا ہے کہا کیا مطلب کہا کل بازار سے گزر رہا تھا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا میرے دل میں ترس جاگا تو میرا خیال ہوا ہے ان بندوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو وہ تو مان رہا تھا وہ بندی نہ مانے تو آج میں ادھر آ گیا میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا تو صاحبو آج وہ مان رہا ہے آج ہم مان جائیں میں نے کتب میں پڑا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیئے قیمتی زندگی ہے یہ ٹوٹتی سانسیں ان کے قدر کیجئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا انہا لینسانا لفی خسر بے شک انسان خسارے میں تو میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگا تھے تو وہ برف کے اوپر برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا آواز کی آتی ارحمو ارحمو اَلَا مَنْ يَزُوبُ رَاسُ مَالِهِ اوہ گزرنے والو میرے پر ترس کھاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا جا رہا ہے چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودہ ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا آپ کپڑا بیچتے ہیں آج گاہک نہیں آیا ہو سکتا ہے کل دعا نے مہنگا بیچ لیں آپ پیٹرول بیچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل پڑا پڑا چھیر پر اوپر چلا جائے آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں آج نہیں بھی کی تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دعائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اوہ لوگو میرے پہ ترس کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا جا رہا ہے تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان الفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آگئے جس طرح تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری زندگی پگلتی جا رہی ہے اور اگر تُو اب برف وقت پہ بیچ لے ان پگلتی برف کو تُو درہم کے بدلے دینار کے بدلے پارچہ جات کے بدلے جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا چارانے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گے برنہ یہ ٹھہریں گے نہیں سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن کیا فائدہ اس وقت کا آج کا پشتاوہ کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا لیکن اب سورج دردِ غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوچل ہوگا میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے ڈیگر تے دن گیا محمد اڑکنو ڈوب جانا تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اپنی زندگی کو آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے ہمارے بھی اس بانے محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت تو آج ان کے سال سواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہم ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے یہ وقت تو آنے والا ہے اس کے تو چھٹکارہ نہیں ہے اس سے تو خلاصی نہیں ہے کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے موت سے تو فرار نہیں ہے تو آج وہ نہیں ہیں لیکن ان کا ساجت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں برنا میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑا آپ کہیں گے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے جنازہ میں پڑا آپ کہیں گے کہ ایسا بدنصیب میں نے کہا ایسے بدنصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یہ کون سے بدنصیب ہیں یہ وہ بدنصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ساری زندگی لوگوں سے فرار کرتے ہیں اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے تو یہ فرار پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں مجھے بتاؤ کتنا بدنصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فرار کر رہا ہے اور اپنے باپ سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فرار کر رہا ہے اور کتنا خوشنصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لئے دعا کرتا ہے اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا بیٹی نمازی ہوگی احتمام سے دعا نہ بھی کرے دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربناک فر لی والے والے دیہ ہے اللہ مجھے بھی بخش دے میری ماں کو بھی بخش دے میرے باپ کو بھی بخش دے اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانتے ہیں اللہ خالی اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَ تمہارا رب حیاء کرنے والا سخی ہے کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ انہوں نے میرے سے مانگا ہے میں بھی نہیں دوں گا تو کس طرح پہ جائیں